ہمارا جو آج کا پیسپل پروٹسٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پچیس تاریخوں پچیس تاریخوں ہر سال پچیس تاریخوں ہر سال آج جمہو کشمیر میں ہر سال دربار مو ہوا کرتا تھا سرما کے دوران ہمارا کیپٹل جمہو ہوتا تھا اور گرمیوں میں کشمیر ہوتا تھا لیکن گزشتہ کئی برسوں سے ہمارا کیپٹل نہ سری نگر ہے نہ جمہو ہے آج ہم اس پروٹسٹ کی وسادت سے عمر عبداللہ صاحب کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بناتے ہی دربار مو کی روایت کو بحل کیا جائے گا ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا دارالخلافہ کون ہے آج ہماری عوام جو ہے انہیں پتا نہیں کہ انہیں جمہو جانا ہے یا سرنگر جانا ہے لوگوں کے مسائل کا کوئی حل ہی نہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کی فائلیں سرنگر میں ہیں یا جمہو میں ہیں یا تو دربار مو کو بحل کیا جائے یا سرنگر کو جمہو کشمیر کا مستقل دارالخلافہ قرار دیا جائے اسی چیز کو لے کر آج ہمارا پروٹسٹ ہے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے سب سے بہتر حال یہ ہے کہ کشمیر کو ہی کہ سرنگر کو ہی جمہو کشمیر کا دارالخلافہ قرار دیا جائے اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر دربار مو کو بحل کیا جائے لیکن جو عمر صاحب کا طریقہ ہے وہ غلط ہے وہ صرف وعدے کرتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں اگر عمر صاحب کو جمہو کشمیر کا پلٹو رام نتیش کمار نہ کہا جائے تو بے جان ہوگا ہم سکرے تک جائیں گے اپنا احجاج درج کریں گے اور وہاں آپ سے پھر بات کریں گے دربار مو بحال کرو 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 نورت کشمیر کے ممبر پارلیمنٹ انجنر رشید جو ہے سواخ سری نگر کے جہانگیر چوک میں موجود ہے اور ان کا یہاں آنا ایک پروٹیسٹ کے حوالے سے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دربار مو کے لیے پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں عمر عبداللہ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے منیفیسٹوں میں دربار مو کو رسٹور کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن ابھی تک وہ ہوا نہیں بل حکومت کو بنے کچھ ہی دن ہوئے ہیں لیکن انجنر رشید جو ہے پروٹیسٹ کرنے آ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجنر رشید اور ان کے کارکن جو ہے وہ اس وقت سری نگر کے جہانگیر چوک میں موجود ہیں اور یہاں سے انہیں سیول سیکٹریٹ تک جانا ہے ایک پیسفل پروٹیسٹ جو ہے یہ درج کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ابھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر دربار مو بحال ہوتا ہے تو بہتر ہے اور اگر دربار مو بحال نہیں ہوتا ہے تو سری نگر کو مستقل کیاپٹل بنا دیا جائے جمع کشمیر کا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے تمام کارکن جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے سپوکس پرسن ان کے ساتھ ہے تمام ان کے جو پارٹی کے اور لیڈرز ہیں وہ موجود ہیں اور نورت کشمیر کے ایم پی انجنر رشید جو ہے لیڈ کر رہے ہیں اس پروٹیسٹ کو یہ پروٹیسٹ جہانگیر چوک سے ہوتے ہوئے سیول سیکٹریٹ تک جائے گا اور ایک پیسفل پروٹیسٹ کہاں ہے کہ پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اسفل پروٹیسوٹا اگریہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی موجود ہیں انہیں رسٹرکٹ کرنے کے لیے یہاں لیکن جیسا انہوں نے کل کہا تھا کہ ایک بہتی پیس فل پروٹیسٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی پیس فل پروٹیسٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے بھرنگر مودی عمر عبداللہ عمید شاہ تک یہ بات پہتے ہیں کہ آپ دلی کے تخت کی لڑائی جمہور کشمیر میں نہیں لگ سکتے دربار بو محض جنگ کروڑ روپے کے خرچے کا سوال نہیں ہے دربار بو کل سنو انٹیگریشن تھا جمہور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے جلتے تھے سمجھتے تھے ہمارا مطالبہ ہے اور یہ دیا جانتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ان کی فائل جمہور میں ہے یا کشمیر میں ہے جمہور والے سوچتے ہیں کہ کشمیر میں ان کے معاملے ہیں کشمیر والے سوچتے ہیں ان کی فائلیں جلدی میں ہیں ہمارا مطالبہ ہے یہاں پر گنفیوجن ہے کیاس ہے یا تو یہ بتایا جائے ہمارا دارالخلافہ جمہور کشمیر کا کہاں ہے آپ نے ہم سے سٹیل چھینی تیم سو سپتر چھینہ پیندیز ایٹ چھینہ ہماری شناخ چھینی ہمارا سب کچھ چھینہ ہم یہی کہنا چاہیں گے ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے عمامی ایتھار فاتی کو لوگوں نے منڈیٹ اسی لیے دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے کھوک کارا جائے لیکن لوگ کھل کر ایک چھین دائرے میں ایک چھینی طریقے سے اپنی بار اپنی چھین سے بھی یہی کہہ رہا ہا چاہیے میں با رہا ہوں دو ایک چھین بیٹی پولٹکس ہماری کھاموشی کو کمدوری سمجھا لے جائے ہم لڑنا جونتے ہیں ہم جیتنا بھی جانتے ہیں یا تو سری نگر کو مستقل دارن کلافہ قرار دے دو اس کے لئے وہ ہم سب کو تسلیم ہے اہلے تسلیم یا پھر دربار مو کی روایت کو پھال کیا جائے اب عمر صاحب کو ایک مینے کا وقت لیتے ہیں اس کے بعد ہمانی تیار پارٹی سڑکو بر نکلے گی جمعوں میں بھی تحریک اٹھے گی ان سریجوری کے لوگ بھی پریشانی حال ہیں ہمارا آج عمر صاحب سے یہ کہنا ہے آپ نے شک پودیجی سے ملو شاجر سے ملو آج آپ کو نہ تین سو ستر یاد ہے نہ پینکی سے یاد ہے آج آپ لنگڑی لوڑی سٹیٹ ہٹکی بات کرتے ہیں برامہ مت کرو آپ نے نتیش کمار کا ریکارڈ توڑ لیا رات اتامت او سب سے یک ناس کو دیجیس ہمیں کوئی اعتراض نہیں we will do part two politics ہمیں معلوم ہے عمر صاحب کو ملنا ہے تو پی ام سے ملنا پڑے گا مرکزی لیڈوں سے ملنا پڑے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمر ابداللہ دل جختے بھی لے جائے کہ اشیر تم کائن اشاال دنیوں دور لیکن موڈی جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ بتا دے کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم جو جمر ہو رہا ہے ہمیں وہ مندور نہیں ہے ہمیں جاتے ہیں عمر صاحب ایک مضبوط یہ پیشتر ہے جہاں وہ اچھا کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے لیکن ابھی تک ہمیں چاروں طرف اندیرہ ہی اندیرہ نظر آ رہا ہے مرار داڑ پیک پہ ہے کلنگ سو رہی ہیں گاندربل میں گلمرگ میں ترال میں ہم ہر طرح کی کلنگز کے خلاف ہیں اور سارے سٹیک ہوجہ سے کہتے ہیں کہ مارا ماری کا کھیل بند کیجے کشمیر میں کون کی نہیں کون کی ندیاں بہانی کی ضرورت نہیں ایک ریکنسلیشن کی ضرورت ہے باتجیت کی ضرورت ہے لیکن مودی جی سے کہیں گے مہربانی کر کے کشمیروں کی لاشوں پر ہندوستان کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو بیخ کا یہ گامت سوین گزیرش عمر صاحب سے یہ کہیں گے ہم ایک بار پھر جہاں آپ اچھا کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ پریشان ہوں کشمیر کے مسئلے کشمیر کا مسئلہ ایک ایک مسئلہ ہم لوگوں کی ذاتی سیاست ہماری انہ ہماری ایگو سے بڑا ہے آپ انجینر رشید کو تہار جیل سے دھرا نہیں سکتے ہم جانے کے لئے تیار ہیں جو کرنا ہے جو کر دو جو کہنا ہے وہ کہہ دو لیکن یہاں کے مظلوم قدار پولے بالے سیدھے باکردار لوگوں کے سبر کا انجینر مزان کے عمر صاحب ہم آپ سے اتنا کہیے درباروں کے بارے میں اپنا وعدہ فورم پورا کیجئے یہ جمہور کے لوگوں کی بھی مانگ ہے یہ کشمیر کے لوگوں کی پماغ ہے یہ ہر کسی کی مانگ ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ بہترین طریقہ یہ ہے سری نگر کو جمہور کشمیر کا مستقل دعوی خلافہ کرا دیا جائے ہم ایک مینہ بیٹھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری پناہ متحرک شروع ہوگی اور آپ سے یہ کی کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ آپ جب اتدار شمالا دب آپ نے کہا تیم چو ستر پینتی سے اس سرکار سے ہم نہیں ملئی گے لیکن جب الیکشن کمپین تھی کیا دب آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ سرکار پی جے پی کی ہے ہمارا آپ سے اتنا کہنا ہے اتنا کہنا ہے کہ محرمالی کر کے یا کہ لوگوں کو دھوکہ متی سے جھوٹ بر بولے ہم اتنا ہی کہیں گے اگر پی جے کیا عمر صاحب آپ نے یہ کہنا ہے اگر پی جے پی اگلے سو سال تک پاور میں رہتی ہے تو آپ تیم چو ستر پینتی سے کی بات نہیں کریں گے جو سیاست مرموم شیخ صاحب نے کی وہ یہ سیاست آپ کر رہے ہیں بلتی مارنا آپ کا کھاندہ نہیں آپ کی کھاندہ نہیں عادت ہے ہم آپ کی کردار کشی نہیں کر رہے ہیں لیکن تھی گزارش کریں گے یہاں تو یا انکر حمد وشن مولان جو ہمیں روڈ میں دکھاؤ ہم سب اللہ و رسول کی قصف آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہے ورنس مظلوم سادہ لحکوم کو دوخہ متی ہے یہاں ایک لاکھ لوگ کبکو کی نیم سوئے ہیں کوشن پنٹے تھے پریشان مسلمان تھے پریشان کوشن تھے پریشان سمیر تھے پریشان ہمیں کشمیر مسلے کا بھی حل نکالنا ہے اور تب تک اچھی گورنس کے لئے اے آئی پی آدھا بل ہے ہمیں کنشکتلہ پوشنگار نہ کریں گے لیکن ہم درنے والے چکنے والے نہیں چاہے ہمیں فارلمنٹ کی سیٹ ملے یا نہ ملے اسمبلی جائے یا نہ جائے ہم خینڈ پہ میں یہی بات کروں گا عمر صاحب سے آپ کے سیکٹرینٹ سے ہر حکومت یاد رکھو نشے میں مت رہو آپ نے بھی چند دن پہلے کہا اب لوگ مجھے صبح سلام کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کھانا چا کھایا پانچ سال نہیں پوچھا عمر صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں ساڑھے پہنچ سال میں کی تھیار میرا کہ آپ نے کبھی میرے بچوں سے پوچھا جو حریت کے لوگ جیل میں بند ہیں کبھی ان کے گھر گئے جو ہزار جوان بند ہیں ان کی باندگی بھی کی اگر آپ دم ہیں تو کل سارے کہجیوں کو چڑھنے کا اعلان ہونا چاہیے تھا آپ موڈی جی کو آپ نے کل دستے دو دیئے انہوں نے آپ کو کیا دیا یہ قوم جاننا چاہتی ہے اس بات پر اپنی بات ختم کروں گا ہم نہیں چاہتے اباتھے ایک نیفک جام ہو مجھ سے وہی اور چیز ہو عمر صاحب اقتدار آنی جانی چیز ہے یہ کہوں گا ہر حکومت ہے آنی جانی ہے محبت مگر جاوی نانی یہ تخت تو تاہی تم کو مبارک ہم دلوں پر حکومت کریں گے انشاءاللہ شکریہ ہم تمہارے ساتھ ہیں 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 آئے آئے انجینئر تو انجینئر رشید کا جو پروٹیس تھا وہ اس وقت مکمل ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اب یہاں سے جا رہے ہیں کافی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ پیسفل پروٹیسٹ ہم کریں گے اور یہ پروٹیسٹ جو ہے دربارمو کے حوالے سے تھا کہ ریسٹوریشن آف دربارمو ہو یعنی دربارمو جو پچھلے کئی سو سو سال کے آس پاس سے چلتا آ رہا تھا اسے واپس ریسٹور کیا جائے جس میں چھ مہینے جمہو جو ہے وہ کیپٹل رہتا ہے جمہو کشمیر کا اور چھ مہینے جو ہے سفین اگر کیپٹل رہتا ہے لیکن کچھ وقت پہلے ہی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کچھ وقت پہلے ہی دربارمو کی جو یہ سسٹم ہے اسے بند کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کافی اس میں خرچہ ہوتا ہے اس لئے دربارمو جو ہے وہ بند کریں گے اور دونوں جگہ جو ہے وہ سیکٹریٹ فنکشنل رہے گا لیکن یہ جیسا انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں ہے کہ کیپٹل کہا ہے کون سی ہے جمہو کشمیر کی اور اسی لئے ہم انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ نے اپنے منیفیسٹوں میں بھی منشن کیا تھا کہ ریسٹوریشن آف دربارمو ہوگی لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں اور ہم عمر عبداللہ کی سرکار کو عمر عبداللہ کو ایک مہینے کا وقت دیتے ہیں اور اگر وہ ایک مہینے تک ریسٹوریشن آف دربارمو جو ہیں وہ کریں گے تو ٹھیک اگر نہیں کریں گے تو عوامی اتحاد پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں جو عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں گے جگہ جگہ پہ اور ریسٹوریشن آف دربارمو اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو سری نگر کو جو ہے وہ جمہو کشمیر کا کیپٹل بنا جا جائے یہ عوامی اتحاد پارٹی اور انجینر رشید کی ڈیمانڈ ہے اور اسی حوالے سے آج جو انہوں نے پروٹیسٹ یہاں کیا تھا وہ تمام تر جو ساری چیزیں تھی وہ ریسٹوریشن آف دربار مو کے حوالے سے تھی ابھی کے لیے اتنا ہی کیامرہ پر سنو مردار کے ساتھ شادہ آپ گلانی کشمی لائف سری نگر